ایک ایک کیسے پاکستان میں بیٹھے چاہے ہنڈائی پاکستان ہو KFC ہو کئی اور کمپنیاں ہو ان کے کچھ ٹویٹس سامنے آئے اور اگر آپ بھارتیاں ہیں تو یہ ٹویٹس آپ کو خاصا نراش کرنے والے تھے کشمیر سولیڈاریٹی کی بات کرنے والے یہ ٹویٹ اچھا پاکستان سے ایک آئے کس طرح کے یہ ٹویٹ کیوں آئے ہنڈائی کمپنی کتنی گاڑیاں بیج دیتی ہوں گی پاکستان میں جس دیش میں دو وقت روٹی کے پیسے نہیں ہے اس دیش میں ہنڈائی کمپنی یا ٹویٹا کمپنی یا KFC جیسی کمپنی اس طرح کے ویژیاپن یا اس طرح کے دیکھیں ہنڈائی ہو یا KFC ہو یا اوساکہ بیٹریز ہو اسوزو ہو یہ کچھ کمپنی جنہوں نے کشمیر کے لیے کشمیر دے پہ جیسے کشمیر صولیڈاریٹی دے اس پر ٹویٹ کیا ہنڈائی کا ٹویٹ سب سے شوکنگ تھا وہ یہ تھا کہ let's remember the sacrifices of our کشمیری برادرز and stand in support as they continue to struggle for freedom ہنڈائی نے کیونکہ ہنڈائی کے لیے بہت بڑی پرابلم آگئی تھی ہنڈائی پاکستان میں آٹھ ہزار کار بیشتا ہے انڈیا میں پانچ ہزار کار بیشتا ہے اس کو پتا ہے اور اگر اگر فریڈم سٹرگل ہے بھی تو یہ بلوچستان کے فریڈم سٹرگل بھی ٹویٹ کر دیں کہ بلوچستان بھی فریڈم سٹرگل لگا ہے بلوچستان دے والے دن یہ بول دیں بھی سپورٹ بلوچستان جہین دوستو پانچ فروری کو پاکستان کشمیر صولیڈیٹی ڈیٹ بناتا ہے سال میں ایک بار کشمیری یاد آتے ہیں اب پاکستان میں ہنڈے کیف سی اور اسوزو جیسے کمپنی نے اس کا سپورٹ کرتے ہوئے ٹویٹ کر دیا جائی رہے وہاں کی ٹویٹر اکاؤنٹ پاکستان ہینڈل کرتے ہوں گے مگر وہ ایک چیز بھول گئے کہ جتنی بھی کمپنیاں انڈیا اور پاکستان میں بزنس کر رہی ہیں انہیں اپنے پرافٹ سے مطلب ہے ہنڈے جیسے کمپنی جو بھارت قریباً سال آنا پانچ لاکھ کارے بیشتی ہے بھارت میں اور بھارت کو اپنا دوسرا گھر مانتی ہیں وہ اپنے بزنس پاکستان کے لیے نہیں کھونا چاہیں گی ٹویٹر ٹویٹر کھیلنے سے دنیا نہیں چلتی ہے روج کوئی نہ کوئی پاکستانی منیسٹر بھارت کے خلاف ٹویٹ کر دیتا ہے اور اس ٹویٹ کا مجاگ بن جاتا ہے معاملے کو گمیرتا کو دیکھتے ہوئے ان سب کمپنیوں نے مافی مانگ لیے بھارت سے اور آگے اس ویڈیو میں کی ڈسکس میں یہ دیکھ لیجئے پاکستان کے پاس کتنی گاڑیاں وہ خرید سکتے ہیں بھارت کی تلنا میں کیوں ہنڈائی پاکستان کے اس طرح سے ٹویٹ آئیں گے نمشکر گھارف پاکستان ایک وکاسشیل دیش ہے گریب دیش ہے جس میں بہت امیر لوگ رہتے ہیں دو سو پریوار ہیں جو کی جن کے پاس بے تہاشا پیسہ ہے اور ایک چھوٹا سا سیکشن ہے پاپولیشن کا جو کی امیر ہے اب ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جیسے ہنڈائی کی بات کر رہے ہیں کہ کیا ہنڈائی نے یہ شرارت کی تھی کہ کسی اور نے کی تھی حقیقت یہ ہے کہ جو ایک پی او کے میں جو ایک ڈیلر تھا پاکستانی ڈیلر اس نے یہ ٹویٹ کیا تھا تو اور سوشل میڈیا میں کیا تھا جس کے اوپر ہنڈائی کا بس نہیں ہے پھر بھی کیونکہ ہمارے لیے یہ بہت مہتوپورن معاملہ ہے سویدن شیل ہے ہم نے اپنی کڑی نرازگی دکھائی اور انہوں نے معافی مانگی ہے انہوں نے کہا کہ ہم یہ قدم اٹھائیں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ہنڈائی کی یا سازش ہو وہ نہیں لگتا ہے کی ایف سی کے بارے میں تھوڑا سا یہ جتل ہے کیونکہ کی ایف سی پاکستان جو کمپنی ہے انہوں نے ایک اجتہار ایڈویٹیزمنٹ ڈالا تھا پر وہ بھی ہٹا دیا گیا ہے ہم نے اپنی نرازگی ظاہر کی ہے جو بہت ضروری ہے پر اس کے ساتھ ساتھ ایک صحیح سنتولن بھی بنانے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم کو راشتر ہت کی سرکشہ کرنی ہے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو جی اس میں ہمارے آرتک ہت کو ٹھیس نہ پہنچے تو یہ ایک سنتولن سرکار اس ٹویٹ کو ہٹا دیا گیا اب بات آتی ہے کہ کیا ہونڈے انڈیا کے جو پولیسی ہے کشمیر پولیسی اس کو جانتی نہیں انہوں نے جو پاکستان سے ٹویٹ کیا ظاہر ہے کسی پاکستانی نے ٹویٹ کیا اور ہونڈے کو پتا بھی نہیں ہوگا ایسا ٹویٹ ہے کیونکہ ٹویٹر ہینڈل کے ٹویٹر ہینڈل جو ان سب کے کسی پاکستانی کے ہاتھ میں لیکن کیا ہونڈے اپنا ٹویٹر ہینڈل یا فیس بک ہینڈل یا KFC یا اسوزو بات کیجئے یہ سب اپنی کمپنی کے فورم کو انٹی انڈیا پروپوپگینڈا کے لیے یوز کر سکتے ہیں now coming back to the point کہ ایسے ٹویٹ ہوئے اور اس کے بعد ان کمپنیز کو اپولوجیز کرنا پڑا ہے اپولوجیز کیا ہونڈے کیونکہ ہونڈے کیلئے بہت بڑی پرابلم آگئی تھی ہونڈے پاکستان میں آٹھ ہزار کار بیشتا ہے پریئر انڈیا میں پانچ ہزار کار بیشتا ہے اس کو پتا ہے پاکستان اتا بڑا مارکٹ بھی نہیں ہے نا KFC کے لیے بھی انڈیا بہت بڑا مارکٹ ہے فوکس رکھتا KFC میں اسوزو ہو یا اساکہ بیٹریز ہو یہ سارے کس سارے یہ سارے کس سارے انڈیا کو ایک بڑا مارکٹ مانتے ہیں اور انڈیا کے لیے یہ لوگ انڈیا کے لیے تیار ہیں اور انڈیا کانٹرائس کے لیے تیار ہوتے ہیں تو they know it what's going on اس طریقے کا کوئی بھی ٹویٹ ان کے مارکٹ کو ڈریکٹ کر سکتا ہے تب سے ہڑکم بھی مچا ہوا ہے اور دو بار تو کلیریفکیشن وہ بڑا سپیڈ سے آیا وہ کچھ ہی گھنٹوں میں کلیریفکیشن دے دیا کہ we apologize for it ان سب کمپنیز کو کیونکہ انڈیا مانتا ہے کہ freedom struggle نہیں وہ terrorism ہے اور اگر freedom struggle ہے بھی تو بلوچستان بھی ٹویٹ کر دیں بلوچستان بھی بلوچستان دے والے دن بول دیں بھی سپورٹ بلوچستان ایسا کچھ ہوا نہیں ہنڈائی انڈیا کر دیں امال نہیں تو the fact is کہ اس طریقے کا misuse ہوا اسی لیے companies کو apologize کرنا پڑا انفیق سنا ہنڈائی کا share بھی crash ہوا کیونکہ ہنڈائی کا بڑا market ہاتھ سے نکلنے کا ڈر تھا ابھی بھی twitter کنٹینیو کر رہے ہیں اور کوئی second apology آئیے ہنڈائی کی طرف سے اس کے بعد بھی twitter کنٹینیو کر رہے ہیں تو یہ چیز ہنڈائی کو kfc کو دونوں کو سنبھالنا مشکل پڑ رہے ہیں kfc کے sales پہ impact دکھے گا اس میں کوئی شک نہیں اس سے پہلے اس سے پہلے ہمارے پاس ایک case آیا تھا جہاں zomato جو ہمارے online food delivery platform ہے جس میں آپ کسی بھی restaurant سے food order کر تو ہمارے food پانڈا ہمارے ہاں کسی سے بھی کر دیجے ان کا آدمی آکے دے جاتا ہے اس نے charge لے لیتا online تو zomato نے ایسا ایک کوئی آدمی تھا جس نے food order کیا اور اس کو دیکھا delivery man مسلمان ہے تو اس نے order cancel کر دیا یہ بات issue بنی اس آدمی نے اپنا جو بولا وہ بولا zomato نے بولا کہ food has no religion اس کے بعد twitter پہ پوچھا گیا کہ food has no religion تو آپ جھٹا اور halal کیسے لکھتے ہیں وہ بھی نہیں لکھ دن suddenly zomato کے orders پہ ہم لوگوں کو impact دیکھا اور zomato کی market prestige پہ ہمیں impact دیکھا دونوں طرف سے کہانی صحیح تھی وہ اس نے بولا کہ food has no religion بلکل صحیح اس بات کو سب مانتے ہیں لیکن پھر وہ halal اور جھٹکا جو لکھتے ہیں food پہ وہ بھی نہیں لکھا ہونا چاہی یہ بھی بات بلکل صحیح ہے food has no religion تو وہ بھی نہیں لکھا جا سکتا تو اس میں zomato کی غلطی میں بلکل نہیں مانوں گا اور سچ تو یہ ریلیجن نہیں ہوتا مسلمان بھی کھاتا تو ہندو بھی کھاتا لیکن کیونکہ اس کو ایک ریلیجیس کلر دیا گیا اس لیے پرابلم آئی یہاں پہ یہاں پہ کشمیر جو ہے وہ ایک ایک نیشنل ایڈنٹیٹی ہے انڈیا کے لیے نیشنل پریسٹیج اور انڈیا گورنمنٹ کے سٹین جسے بہا رہے ہیں ابھی تک انڈیا گورنمنٹ نے اس پر کچھ نہیں بولا کیونکہ پاکستان کی طرف سے کچھ لوگوں کی گلتی تھی پاکستان کی گورنمنٹ کی گلتی نہیں اگر گورنمنٹ کی ہوتی ہوتی تو ہماری گورنمنٹ آف انڈیا بولتی یا ہو سکتا ہے کہ کہ ایک سیکرٹ کوئی فون کال گئی ہو مجھے امید نہیں گورنمنٹ ایسے کرتی گورنمنٹ اوفیشل ہی دیتی ہمارے سیکرٹ فون کو نہیں جاتی لیکن ضرور گورنمنٹ نارازگی دکھا دے گی آنے والے ٹائم میں لیکن جس طریقے سے یہ ہوا ہے کاشمیر Solidarity پر بولا Freedom آف کاشمیر تو یہ چیز ایک بار میں اب یہ آگے کے لئے انڈیا میں operate کرنے والی ساری کمپنی اس کو پتہ چل گیا کہ جیسا کیا آپ نے دیکھا انڈیا پینلیس نے صحیح سے جواب دے دیا اگر کمپنیا کشمیر Solidarity پر بول سکتے ہیں تو بلوس چیز ان کے بارے میں کیوں نہیں بولتے یہ سب دوگلا پر انڈیا میں نہیں چلے گا سے کہ پرت چیز تِ چیز 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 چیز